مرگی ایک قابل علاج مرض ہے مجھے مرگی ہے تو کیا ہوا؟ میں تو تندرست بندے سے اللہ مجھ سے جادہ سے جادہ کام لے رہا ہے ایڈی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں پچھلے پچاس سال سے مرگی ہے مرگی کا دورہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑ سکتا ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا مرض جن بھوت، کالا جادو یا غائبان آثرات کے وجہ سے ہوتا ہے لوگ مریض کو جوتا سنگھاتے ہیں یا اس کا علاج تاویز گنڈے سے کرواتے ہیں جو اس کا علاج نہیں ہے مرگی کے دورہ کیوں پڑتا ہے؟ جیسے بجلی کی تاریں آپس میں مل کر شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہیں اور وقتی طور پر نظام گربڑ ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح کا عمل دماغ میں ہونے سے دماغ وقتی طور پر ماؤف ہو جاتا ہے اور جسم میں جھٹکے پڑ سکتے ہیں جس طرح الیکٹرک ٹیپ کے استعمال سے بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کا عمل روکا جاتا ہے بلکل اسی طرح مرگی کی دوائیں دماغ میں ہونے والے برقی انتشار کو روکتی ہیں مرگی والے لوگ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں اور بچے عام سکولوں میں پڑ سکتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس بیماری میں آپ کو بھی اس بیماری کو جانتے ہوئے ہوتے ہوئے کوئی کام میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے اسی طرح دنیا کی تاریخ میں آپ کو سینکٹوں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مرگی ہونے کے باوجود بہت سے کارہائے نمائیں انجام دیئے مثال کے طور پر شہنشاہ سکندر آزم پرانسیسی جنرل نپولین بوناپارٹ حکیم سقرات آلفریڈ نوبل مائیکل انجلو جون ٹی روڈز یہ بات واضح ہے کہ مرگی والے لوگ ہر طرح کے کام سر انجام دے سکتے ہیں یاد رکھیں مرگی کے علاج کے لیے تجویز کردہ دواوں کو پابندی کے ساتھ اور لمبے عرصے تک لینا ضروری ہے